تو دوستوں سسکرائب کیجئے اپنے چینل ساگر نیٹ ورکس کو تاکہ ہم سے جڑی ہر ایک ویڈیو آپ کے پاس آتی رہے تو دوستوں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور یہ ویڈیو ہے کہ ہم نائکروم وائر کہاں سے گیٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ کے پاس خراب سولڈر پڑا ہوگا اس کا ایلیمنٹ جو ہے نکال لینا ہے یا پھر بجار سے ایلیمنٹ لے لینا ہے جو بیس یا تیس روپے میں مل جائے گا آپ کو آسانی سے مل جائے گا تو دوستوں ایلیمنٹ کے پیچھے کی دو تاریں ہیں جو ان کو نکال لیں اچھے سے اور اس کے جو اوپر کا پارٹ ہے اسے بھی توڑ دیں تو دوستوں آپ کے پاس ایک پائپ جیسی چیز بچے گی کھلی پائپ تو دوستوں اسی میں ہے نائک روم وائر جو آپ کو نظر آ رہی ہے اب میں اس کو پورا نکال کے آپ کو دکھاؤں گا تو دوستوں جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ اس کے اندر ہے جو فل بندل ہے نائک روم وائر کا آپ دیکھ سکتے ہیں جتنی مرجی نائک روم وائر نکال لیجی آپ اس میں سے بہت ساری نائک روم وائر ہے جو اس میں لپٹی ہوئی ہے تو دوستوں میں آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں ابھی سب سے پہلے جو ہے ہمیں ٹیسٹ کرنا ہے کہ یہ اصلی نائک روم وائر ہے بھی یا نہیں ہے تو دوستوں ٹیسٹ کرنے کے لیے بیٹری لے لیں اور اس کی جو وائر ہے اس کو بیٹری پر رکھیں اور دوستوں یہ جل رہی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جل رہی ہے تو یہ نائک روم وائر ہے تو دوستوں اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو سسکرائب جرور کر دینا چینل کو اور اس ویڈیو کو لائک کرنا بلکل مت بھولیں تھنکس فور واشنگ میری ویڈیو تو دوستوں سسکرائب کیجئے اپنے چینل ساگر نیٹ ورکس کو تاکہ ہم سے جڑی ہر ایک ویڈیو آپ کے پاس آتی رہے